موسیقی 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 کی بات کی تھی آج جو کہ ہمیں نے اپنے پروگرام کے اپنے دائیے میں بھی آپ کا بات بتائی ہے کہ مجبوری طور پر بزراء کی جو پاکستان تیریک انصاف کے پنجوات کے بزراء کی تعداد ہے پینتیس ہو چکی ہے ان میں اگر عثمان بزدار صاحب کی ٹیم کی بات کریں پانچ مشیر ہیں جبکہ پانچ معاونے خصوصی ہیں آچھا ندیم عباد صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے میں عثمان افیق بھٹی صاحب سے بیورو چیف ہیں ہمارے ان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں عثمان صاحب آج کابینہ نے حلف اٹھایا ہے اور بارہ نے وزراء بھی شامل ہو چکے ہیں تعداد بڑھ چکی ہے جناب پاکستان مسلم لی قنون کے اوپر وہی جو پارٹی تنقید کیا کرتی تھی اور جو اپنے منیفیسٹو بیان کیا کرتی تھی وہی کانٹرادکٹ کر رہی اپنے بیانوں سے کیا کہیں گے دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں ایک تو تو میں پہلے بتا دوں کہ مزاقی بات یہ ہے کہ سو دن کا پلان ہے تو میرا خیال ہے کہ سو وزیر پورے کر لینے چاہیے یہ تو ہے مزاقی بات لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں جو اگر ان کے اتنے وزراء کی تعداد ہے جو تنقید کیا کرتے تھے ماضی میں کے بہت بڑی کابینہ جو ہے پنجاب کے اندر موجود ہے مسئلہ یہ بھی اسی روش کی جانب چل پڑے ہیں آہستہ آہستہ 49 اور 45 بہت فرق ہے سر نہیں چل سکتے آپ نے کہا کہ آہستہ آہستہ اسی روش پر چل رہے ہیں تو پھر تبدیلی کہاں گئی تبدیلی کا نعرہ کہاں گیا نہیں دیکھیں تبدیلی کا نعرہ جو ہے پاکستان طریقے انصاف لگا ضرور رہی ہے لیکن میدانے عمل میں جب آتے ہیں چونکہ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ میں یہ ضرور کہوں گا آپ سے کہ ان کو کچھ وقت ہمیں ضرور دینا چاہیے تھوڑا بہت دیں لیکن دینا ضرور چاہیے تبدیلی آئے یا نہ آئے لیکن بارال یہ جو اتنے سارے وزیر ہیں شاید ان کے پسے پردہ یہ فیکٹر ہے کہ تمام جتنے ہمارے یہاں پر جو ڈسٹرکٹس ہیں یعنی ازلا ہیں ان میں سے فی ازلا ایک وزیر یا فی زلہ ایک وزیر نے لیا جائے تاکہ تمام ازلا کی ریپریزنٹیشن ہو جائے یہ بھی آگے جل کے اہم سوال آپ سے پوچھوں گی کہ پنجاب میں لہور کو ہی اہمیت دی گئی ہمیشہ کی طرح جی بلکل لہور کو اگر دیکھا جائے تو میاں اسلام اقبال صاحب بڑے ہمارے عردل عزیز وہ وزیر ہیں میاں محمود رشید صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں وہ وزیر ہیں اس کے بعد شفقت محمود صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں وہ بھی وزیر ہیں وفاق کے وفاق میں اسی طرح ڈاکٹر مراد راس ایجوکیشن تعلیم کے وزیر ہیں لہور سے تو لہور پہ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ میرے لیے بہت قابل اتنام ہے اور وہ خاتون ہیں جنہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ وہ ہر دور میں ہر وقت مشکل پیدا کرتی ہے ارسلان صاحب اگر میں ریپیزنٹیشن کی بات کروں لہور کمپیر کیا جائے پنجاب سے تو لہور سے کتنے وزیروں کی تعداد ہے پرسنٹیج آپ بتا سکتے ہیں 75% 60% 50% دیکھیں مدیہ مجھے آپ پھنسانا چاہ رہی ہیں بات یہ ہے کہ لہور سے میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ سبائی وزیر بھی گئے ہیں اس میں مشیر بھی ہیں دو ارسلان صاحب قدہ کلامی کے لیے معذر چاہتی ہوں ہمیں نگنا وزیعالہ پنجاب جو بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے حسن حسکری صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے حسن حسن صاحب آپ کو پروگرام میں تہہ دیل سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ وزارتیں کیسے چلتی ہیں حکومتوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے آپ نے گزشتہ حکومت کو بھی مانیچر کیا ہے اپنی حکومت بھی چلائی ہے آپ کے نظریے کی بنیاد پر ایکسپیرینس کی بنیاد پر تجربے کی بنیاد پر کیا کہیں گے وزراء کی تعداد جتنی جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے خرچیں کتنے زیادہ ہوتے رہتے ہیں دیکھیں جو پولٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اس کی بنیاد پرٹیکل ہوتی ہے مطلاق یہ ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ڈسٹک کو رپریزنٹیشن دی جائے کچھ گروپس کو رپریزنٹیشن دی جائے تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ پولٹیکل گورنمنٹس ہمیشہ ایک لمبی چوڑی کیبنٹ بنا لیتے ہیں مختلف گروپس کو سیٹسپائی کرنے کیلئے تو اس کی بنیادی وجہات بڑی کیبنٹ کی پولٹیکل ہوتی ہیں ایڈنیسٹیٹیو نہیں ہوتی اچھا مشبوریاں ہیں اتحادیوں کا پریشر ہے یا جو لوگ پارٹی میں شامل ہیں ان کی وفاداریوں کا احسان اتارنا ہے اگر ہم کہیں تو بات کا نچوڑ یہی لگتا ہے یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں پولٹیکل گورنمنٹ کی بنیادی کونسیدریشن پولٹیکل ہوتی ہے نون پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی کونسیدریشن دیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں ہر ڈسٹرٹ کو کم کم ایک عوضہ دیا جا رہا ہے بہتوں میں زیادہ بھی ہیں بڑے ڈسٹرٹ کے اندر اور اس کے علاوہ جو پارٹی میں مختلف گروپس ہوتے ہیں ان کو سیٹسپائی کیا جاتا ہے تو اس طرح ایک لمبی چوڑی کیابنٹ سپیشل ایسسٹنٹ اور ایڈوائزر اور منسٹر کی طورت میں ہمیں نظر آتی ہے ایڈوائزر پوائنٹ او بیو سے اتنی بڑی گابنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سیاسی بنیادوں پر ضرورت ہوتی ہے صحیح ہے دو ٹوک الپاز میں حسن اسکری جناب نے فرمایا ہے کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر بنیادوں پر اتنی بڑی کابینہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پولٹیکس ہے سیاست ہے اپنوں کو نوازنا بھی ہے اور مجبوریہ بھی پوری کرنی ہے حسن اسکری صاحب ابھی کچھ ایسے بھی وزراء ہیں جن کو وزیر تو بنا دیا گیا ہے ان کے لیے وزارت کا انتخاب کرنا باقی ہے اس کی کیا ضرورت دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ پورٹیکار سے باش دفعہ پورٹ پولیو الوکیشن نہیں ہوتی پورٹ پولیو تو پنجاب میں پڑے ہیں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ الوکیشن ان کو ہو جائے گی کیونکہ کچھ پورٹ پولیو ابھی تک الوکیٹ نہیں ہوئے ہیں پنجاب کے اندر وہ دسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اور میری آرڈینس کو بالخصوص میری جو آرڈینس ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے وزارت کے اوپر خرچیں کتنے آتے ہیں اس نے نو ڈاؤٹ عوام کی خدمت کرنی ہے عوام کے لیے اپنے دروازے کھول کھولنے ہیں لیکن خرچیں کتنے ہیں دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بنیائی طور پر اگر وزارت سے کام اچھا افیشنٹ ہو رہا ہو صحیح چل رہا ہو عوام کی خدمت ہو رہی ہو تو خرچ پھر اہم نہیں ہوتا دیکھیں یہ خرچ کا assessment تو وہ آپ کو مختلف وزارتوں کا مختلف ہوتا ہے ایک وزیر کی تنخواہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ perks and privileges ہوتے ہیں تو وہ ملانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ منسٹری میں جائیں گے تو سیکرٹری ہوتا ہے جو منسٹر کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نیچے ڈفٹری سیکرٹری جو اور دوسرا پورا بیوروکریٹک سٹرکچر جو ہے وہ پورا کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے کسٹ کلکولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا صحیح اچھا اب آگے بڑھتے ہیں حسن عزقی صاحب عمران خان صاحب فرماتے ہیں خرچے کم کرنے ہیں ادارے مضبوط کرنے ہیں عامدنی جو ہے وہ ہم نے بڑھانی ہے قومی قزانے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ سیف کرنا ہے عوام کی ہم نے خدمت کرنی ہے اگر اپنے وزراء کی تعداد میں ہی اضافہ کرتے رہیں گے تو یہ جو پیغامات انہوں نے عوام کو دی ہیں ان کی اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو باتیں عمران خان نے کہیں کہیں ہیں وہ صحیح ہیں کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے لیے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا لازم ہے اچھی اکانومی کو چلانا ضروری ہے تاکہ مشکلات پاکستان کی کم ہو اب صرف یہ ہے کہ فیلحال تو اس پیس 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 آپ ججمنٹ نہیں دے سکتے جاہے وہ فیڈرل کیپنٹ ہو جاہے صوبائی کیپنٹ ہو اگر وہ بڑی بھی ہیں اگر تو وہ پرفارم کرتی ہیں ڈیلیور کرتی ہیں لوگوں کے مسائل اور معاملات کو حل کرتی ہیں اور جو واضح کی ہیں ان کو پورا کرنے کی قدم بڑھاتی ہیں تب کھر یہ شکایت نہیں رہے گی لیکن اگر پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ اور زیادہ شکایت بڑھ جائے ٹھیک ہے حسن عصری صاحب ایک آخری سوال کا جواب مجھے یہ دیجئے گا کہ آپ نگنا وزیراعلا رہے آپ نے پچھلی حکومت بھی دیکھی تو جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھے تو پچھلی حکومت نے جو جو کیا ہے ان کی کارکردگی آپ کے سامنے جب آئی ہے اس کے حوالے سے گوش بتائیے گا دیکھیں ہر حکومت کی کارکردگی میں کچھ کمزور ہوتی ہیں اس حکومت کے بھی خلچے بہت تھے یعنی جو ریگولر پولیٹیکل گورنمنٹ تھی پنجاب میں اس حکومت کے بھی بہت ہی خطے تھے کیونکہ ان کی بھی کیابلن پڑی تھی اور پڑے اخراجات تھے جو گیر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے اخراجات کام تھے کیونکہ وزراء کام تھے ذمہ داریاں کام تھیں تو اب جو پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اس کو آپ کو کمپیر کرنا چاہیے جو اس سے پہلے پولیٹیکل گورنمنٹ رہی ہیں یعنی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی اب پھر پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے تو ان کو کمپیر کرنا ہوگا لیکن جیسا میں نے پہلے کہا اصل جو ٹرائٹیریا کسی حکومت کو جج کرنے کا ہے کہ کارکردگی کیا ہے کیا عوام کو فائدہ پہنچا عوام کو ریلیف پہنچا اگر عوام کو ریلیف پہنچتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر بات پھٹڑڈ سیزم ہوگا ڈاک صاحب ایک سوال ہے جی میرا ارسلان بھٹی بول رہا ہوں ایک سوال ہے میرا آپ سے جی سوال دی ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آسٹیڈٹی ہونی چاہیے خرچے کام ہونے چاہیے چھوٹی کابینہ ہونی چاہیے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پانچ یا آٹھ وزیر آپ نے رکھے تھے آپ کے ایک وزیر پر کتنا خرچ آیا نگران دور میں ایک ماہ میں دیکھیں ہمارے ہاں دس وزیر تھے نگران پنجاب کی جو نگران حکومت تھی اس کے صرف دس وزیر تھے کوئی مشہیر کوئی سپیچل اسسٹنٹ ہم نے نہیں رکھا تھا اور اس دمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو تنخواہ ہے وزیر کی وہ ایک خرچہ ہو گیا اس کے بعد وزیر کے ساتھ تین بندوں کا ایک صاف تھا وہ ملا کے تو جو خرچہ تھا وہ عام ریگولر حکومت سے کم تھا جو میں نے جتنا پہلے کہا چیف منسٹر آفیس کا خرچہ جو تھا پرانے چیف منسٹر کے آفیس سے ٹونٹی پرسنٹ رہ گیا تھا یعنی اس ود اگر سو پرسنٹ دوک ساب دوک ساب اس کا عظمی سوال یہ ہے کہ کیا کم وزارتوں سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے یا زیادہ وزیروں سے بہتر کام لیا جا سکتا ہے دیکھیں دس وزارتیں تھوڑی تھیں لیکن کیا ٹیکر گورنمنٹ کی لہذا کام چل گیا میرا خیال ہے پنجاب کے اندر میکسیمم آپ کوئی اٹھارہ بیس وزارہ سے بہت ایفیکٹیو گورنمنٹ اچھا کام لے سکتے ہیں بہت شکریہ حسن عصیل صاحب بہت اچھی ہم نے آپ سے ہیلڈی گفتگو کی اور عوام تک بھی میسج پچھانے کی کوشش کی کہ کل وزارہ کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے جس سے اچھا کام پنجاب میں لیا جا سکتا ہے جی ندیم عباد صاحب اب آپ کی جانب آتے ہیں کیسے جسیفائے کریں گے جو آپ لوگوں کا منیفیسٹو تھا بالخصوص جو اب وزیراعظم پاکستان بن چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہاں منون لیگ نے جو باتیں کی ہیں جو خدمات پیش کی ہیں جو ان کا پیٹرن تھا ہم ان سے الگ رہ کے نیا پاکستان لے کر آئیں گے تو نئے پاکستان میں پرانے پاکستان جیسی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج کے دن کے حوالے سے کہ آج محرم الحرام کا پہلا دن ہے اور یہ محرم تمام امتوں کے لیے یہ حرمت کا مہینہ ثابت ہوا ہے اور دوسرے میں جو بیگم کلسوم نواز ہے ان کی جو وفات پہ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا سانے ہیں اور میں شریف برادران اور سب کے ساتھ ان کے غم میں بربر کا شریک ہوں بہت شکریہ سب اور اس میں جو وزارتوں کے معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پنجاب جو صوبہ ہے یہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے اور اس سے پہلے جو پریکٹس چلتی رہی ہے وہ یہی تھی کہ فرد واحد کے پاس تمام اختیار ہوا کرتے تھے اور اس میں کام کرنے میں بہت دکت تھی اور وہ جو فرد واحد کے پاس اختیارات تھے وہ اس طرح کے تھے کہ وہ شاہی طریقے سے ان کا آنا جانا لیکن ہم سمجھتے ہیں عوام کے لوگ ہیں جو پرپر ٹائم دے سکتے ہیں اور ہر شعبے کو بہتر چلا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک وزارت کو ایک وزیر چلا سکتا ہے اس کی سب وزارتیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے جس کی عالی مثال ابھی میں آپ کو دے سکتی ہوں ایڈوکیشن کے دو سے تین مشیر آپ لے آئے ہم نے اپنا مشہور ندیم صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر پر کیا اعتبار نہیں ہے کہ جو دو سے تین مشیر بھی لانے پڑے آپ کو آپ زیادہ پہتر جانتے ہیں ہم نے سعودین کا جو منشور دیا ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم سعودین میں ڈلیور کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں زیادہ ٹیم کی ضرورت ہے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو ہم دیں گے ندیم صاحب پھر ایسے باتیں نہیں کرنے چاہیے تھے اخراجات آپ دیکھیں آپ نے اخراجات کی بات کی ہے اگر دیکھیں تو آپ وقت گزرنے دیں انشاءاللہ ان سے 50% سے بھی کام اخراجات ہمارے ہوں گے ندیم صاحب اگر وزراء جو ہیں دورے نہیں کریں گے بار کے تو خرچ بھی کام ہوگا یہ بات ٹھیک ہے آپ کی درست ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 45 لوگوں میں سے صرف چار یا پانچ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرنے کیا کہا ہے اور باقیوں نے گاڑییں دینے سے انکار کر دیا بات تو اخراجات کی ہے نا آپ دیکھیں گے کہ اخراجات پہلی گورنمنٹ سے اگر 50% سے زیادہ کم نہ ہوئے تو پھر آپ بات کیجئے گا ہم نے اخراجات کم کرنے ندیم صاحب نے جو وزراء کی بات کی تھی ہم کم سے کم تعداد لے کر آئیں گے آپ کی وزراء کی تعداد ایک سیجھ کر گئی ہے لیکن پنجاب میں ضرورت ہے پنجاب میں آبادی زیادہ ہونے کے بجے سے ہمیں پنجاب میں ضرورت ہے ندیم صاحب میں قطعہ کلامی مکی معافی جاتا ہوں لیکن سترہ فیصد ٹوٹل پنجاب اسمبلی کا آپ اس کو وزیر بنا سکتے ہیں ٹھاروین ترمیم کے بعد آپ تو کافی سارے ایک سیٹ کر گئے یعنی پچاس کے قریب پہنچ گئے ماشاءاللہ آپ نے 50 مکمل کر رہے ہیں تو میں وہی شروع میں ایک بات کی تھی وہ مزا کا ایک حصہ تھا کہ کہیں سو وزراء بنانے کا امور تو نہیں ہے نہیں جی سو وزراء تو جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم سمجھیں گے کہ اس چیز کی ضرورت ہے تو پھر ہم نے ان کو ظاہر ہے ہم نے ڈلیور کرنا ہے ہم نے عوام کو 90 دن میں ہم نے سو دن میں ریزلٹ دینا ہے اس کے لیے ہم جو بہتر سمجھ رہے ہیں اور اس کے لیے وہی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سو دن کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا ندیم عباس صاحب یہ سیٹس فکٹری باتیں ہیں بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ کس لیے ڈالا کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ نہ دوہر آئی جائیں ہمیں کچھ نیا نظر آئے پاکستان میں کچھ نئی چیزیں نظر آئے جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ میں نے فیسٹو ایسا دینا چاہیے تھا جس پہ آگر مگر کی گنجائش نہ ہوتی آپ نے تو صاف صاف باتیں کی ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم مزراء کی تعداد کو اسی نہیں ہونے دیں گے عمران صاحب کی جانب سے یہی کہا گیا لیکن پھر بھی ایسی باتیں جب ہو رہی ہیں اور فریکٹیکل ہی ہو رہی ہیں اور ایک سیٹ کر رہی ہے تعداد میری بات سنیں کیا پھر مخالفوں کو تنقید کرنے کا آپ موقع نہیں دے رہے ہیں ہم نے جب بھی بات کی ہے ہم نے اخراجات کی بات کی ہے کہ یہ جو افسر شاہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور اگر ہم افسر شاہی کو ختم کرتے ہیں اور کم خرچے میں زیادہ لوگوں سے کام لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو کم تعداد میں خرچے بھی کم ہوں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر ڈلیور کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تعداد چاہیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے ہم نے لوگوں سے کام لینا ہے اور جب لوگوں سے کام لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیم اپنی مضبور ٹیم بنانی پڑے گا پھر تو کچھ ایم پی اے بیچ میں سے ناراض بھی ہو جائیں گے آج بھی آپ کی اس کابینہ میں تین لوگوں کا نام ایڈ کیا گیا چونکہ وہ گروپنگ کا مسئلہ تھا تو وہ پھر ایک بڑے مہار آپ کے سینئر وزیر جو وفاق میں ہیں وہ جناب عمران خان صاحب میرے وزیراعظم صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے تین نام ایڈ کرائے کہ جی میرے بندے کہاں ہیں اس میں یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا نہیں جی اختلاف تو پارڈیوں میں ہر پارڈی میں اختلاف ہوتے ہیں ان چیزوں پر بات ہوتی رہتی ہے نہیں لیکن 45 رکھا نہیں ہوتی 45 وزیر نہیں ہوتے مران خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے حتمی فیصلہ تو وہی ہونا ہے لیکن ہم جو ضرورت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پھر لوگوں سے اصاب لے کے چلے ابھی جو آپ نے حسن نسخی صاحب کے بات سیرونے کا کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں سیاسی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وزراء کی تعداد میں اضافہ ہو چکا سیاست میں پھر آپ دیکھیں کہ سیاست میں جن لوگوں کی ضرورت ہے یا جن لوگوں کو ہمیں آگے لانا چاہیے پھر لانا پڑتا ہے پھر ظاہر ہے ہم نے دیکھ کے پورے ہر زلے کو پارٹسپیشن کے لیے ہمیں ضرورت ہے اگر وہ زلے کو اگر زلے کو اس ایم پی اے کو آپ نہیں وزیر وزارت دیتے کیا وہ ناراض ہوگا اور چلا جائے گا نہیں جی چھوڑ کے جانے والی بات تو نہیں ہے نہیں جا نہیں سکتا ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم نے کام لینا ہے ایک سو دل میں میرے قائن نے یہ بات کلیر کہہ دیا کہ جو ذمہ داری جس کو مل رہی ہے اس کا سو دن میں مجھے ریزلٹ چاہیے اور جب سو دن میں ریزلٹ نہیں دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر اگلے سو دن کے اوپر پھر بات ہوگی نہیں جی انشاءاللہ وہ کریں گے جی سو دن میں ندیم صاحب کیونکہ مجھے یہاں ایک بریک لینی ہے بریک سے پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے کیا تعداد زیادہ کرنے سے وزراء کی خرچہ کیسے کم ہو سبتا ہے پوری وزارت ہے اس کی پوری آپ کو ایک ادارہ ایک سٹرکچر نظر آتا ہے اس کے اندر کام کیا جاتا ہے مشیر ہوتے ہیں امامنے خصوصی ہوتے تو خرچے کیسے کم ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی پوائنٹ سے مجھے باز نمجھائیے آپ کو میں نے کہا آپ دیکھیں گے کہ اخراجات کم ہوں گے زیادہ تعداد ہونے سے اخراجات شاہی جب شاہی خرچے کم کر دیا جائیں تو پھر یقین ہے کہ ہمارے خرچے کم ہوں گے چلے ٹھیک ہے ناظرین مجھے ایک بریک کی جانب جانا ہے گاڑیاں واپس کرنے سے تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے سو دنوں میں زیادہ تعداد کی بزراء کے ساتھ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کو چلائے گی اور کس طرح سے پنجاب کو ایک مثال کے طور پر لے کر چلے گی ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب بھیمنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے